اسلام علیکم میعہ نام ہے قطبہ اسلام اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بک ریویو کا جس کا فرسٹ پارٹ ہے انٹروڈکٹری میپس انٹروڈکٹری میپس کا یونٹ نمبر ون فیزیکل کریٹرسٹکس جو کہ آج میں ایکسپین کروں گی اس بک کے آتھر کا نام ہے ریفز ایبازوف اور یہ بک ہسٹوریکل ایٹلاس آف سینٹرل ایشیا پر لکھی گئی ہے ہماری جو کورس کے انچارج ہیں ان کا نام ہے راکٹر فیصل جاوید دوسرے ہم اپنے ٹاپک کی طرف موف کرتے ہیں سب سے پہلے جو بیسک کونسپٹ ہے سینٹرل ایشیا جو کہ ہم دی فائف سینٹرل ایشیا ریپبلکس بھی کے نام سے بھی ان کو جانتے ہیں جس کے اندر قضاکستان، کرگستان، تاجکستان، ترکمینستان اور اسبیکستان شامل ہیں کیونکہ یہ ٹاپک فیزیکل کریٹسٹک سے ریلیٹڈ ہے تو ہم اس ٹاپک کو اس ہی پونٹیو فیو سے مزید سٹیڈی کریں گے تو ابھی ہم اس کو جنرلی دیکھ لیتے ہیں کہ قضاکستان کے اب ہم دیکھا جائے تو وہ اس کا جو ریجن ہے وہ کس طرح سے اس کا جو لینڈ ہے وہ کس طرح کی ہے تو قضاکستان بسیکلی جو ہے ماؤنٹینیس ریجن ہے اور یہاں کا جو سی لیول ہے وہ کافی ہائی ہے کرگستان بھی ایک ماؤنٹینیس ریجن ہے لیکن یہ برفیلہ علاقہ ہے اور یہاں پہ لیکس واربی ریورز بھی کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں تاجکستان کی تاجکستان میں بھی دنیا کے ہائیسٹ ماؤنٹینز جو ہیں پائے جاتے ہیں ترکمینستان ترکمینستان ایک سہرائی علاقہ ہے اور اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں اس بیکستان کی اور اس بیکستان بھی ایک ڈرائے اور سینڈی ڈیزرٹ جو ہے وہ ایڈیا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنے ٹیبل آف کانٹین کی تو اس ویڈیو کے اندر ہم انٹرڈکشن فیزیکل فیچرز ریجن وائز سٹڈی اور کونکلیوجن کی بات کریں گے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سینڈرل ایشیا کے جو فیزیکل کٹیسٹکس ہیں وہ کس طرح کے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سینڈرل ایشیا جو ہے بیسیکلی سینڈرل ایشیا جو ہے ایک ایسا ریجن ہے جو کہ جیو پولٹیکلی اور جیو اکانومکلی جو ہے وہ کافی ڈائنامک ہے اس کے علاوہ اس کا جو اپنا ایک خوبصورت کلچرل ہے اس کے ایک ہسٹوری ہسٹوریکل اس کی جو ہے وہ لگیسی ہے اس کے علاوہ اس کی جو ہے پولٹیکل اور اکانومک جو ہے اس کی باؤنڈریز ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو آتھر ہیں یہاں پہ انہوں نے سینڈرل ایشیا کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک ورڈ ان ایون پینٹاگون شیپ کا استعمال کیا ہے تو آپ سب ان ایون پینٹاگون ٹرم سے اچھی کہاں سے واقف ہوں گے کہ ان ایون پینٹاگون کا مطلب ایک ایسی شیپ ہوتا ہے جس کا مطلب کہ پانچ کورنرز مطلب ایسی شیپ جس کے فائف کورنرز ہوں اس کو پینٹاگون شیپ کہا جاتا ہے یہاں پہ کچھ ماؤنٹن ریجنز کی بات جو ہے ریجنز کی جو ہے بات بتائی ہوئی ہے کہ جو سینڈیلیشا کو فرم آوالسان ایران سپریٹ کرتے ہیں وچھ اس کوپٹیک این پیمریز رینز ماؤنٹین رینز اس کے علاوہ سینڈیلیشا میں ہمیں جو ہے کافی ریورز لیکس ویلیز جو ہے دیکھنے کو ملتی ہیں فرٹائل ویلیز اس کے علاوہ یہاں پہ دو فیمس جو ہے وہ ریورز ہیں جو بہتے ہیں ایک امو دریا سیر دریا اس کے علاوہ آتھر نے پلچ کلائمر زون کو سٹڈی کرنے کے لیے اس کو فائف میجر جیوگرافیکل این کلائمر زون میں اس کو ڈیوائٹ کیا ہے جو ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو ہم سب کو مزید اچھے سے سمجھ سکیں کہ کس ریجن میں کس قسم کا ویادر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر میں نے کچھ فیزیکل فیچرز بھی سینڈیلیشا کے بتائے ہیں جسے کہ ہر کنٹری کے کوئی لوگ اپنے فیزیکل فیچرز ہوتے ہیں کوئی فاسد ہوتی ہے کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو سینڈیلیشا میں ہمیں جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ہے ان کی مائلڈ فرٹائل لینڈ ٹھیک ہے جو کہ تارکستان میں دیکھنے کو ملتی ہے ساؤزن تارکستان میں اس کے علاوہ آئے ڈیزرٹ ایریا ہے ان کا ایکسٹریم انوارمنٹ ہے یہاں پر آپ کولڈ پلس جو ہے ہوت انوارمنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو کہ بہت زیادہ جو ہے ڈیفرن ڈیفرن ریجن میں ڈیفرن 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 جو ہے ٹیمپریچر دیکھنے کو مل سکتا ہے ہمیں یہاں پر اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے برکس وغیرہ کا کام یہاں پر جو ترمین ہے وہ بناتی ہیں کافی ونٹر سیزن میں اس کے علاوہ فیلز ہیں ریزورٹس وغیرہ ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں زونز کی کہ کس زون میں جو ہے کیا خصوصیت ہے اور کیا ٹیمپریچر ہے آرثر نے فرسٹ زون میں جو ہے یہاں پر ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ماؤنٹین رینج ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے اس کے اندر جو ٹیمپریچر ہے وہ کافی تھنڈا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اور تھنڈا اور جو ہے گرم موسم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور جو یہ تیریٹری ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے مطلب قضاکستان سے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو موسم ہے وہ مانس تھٹی ایڈیری سنتیگرٹو مانس پورٹین ڈیڈیری سنتیگرٹ جنوری میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ زون کی اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ زون کی رینج یہاں پر ہمیں دو ورلڈ کے موسٹ جو ہے ہائیسٹ ماؤنٹین دیکھنے کو ملتے ہیں ماؤنٹین رینج کافی زبڑی ہے یہاں پر جو تقریباً ساؤتھ ایسٹرن قضاکستان سے کرگستان تادکستان ساؤتھن اوزبیکستان تک جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر گلیشیئرز بھی بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور پوری ایک ماؤنٹین چین ہے جو اس ریجن میں ہمیں یا اس پورے جو سیریز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ٹیم فریکچر مائنس فورٹی دیگری سنٹی گریڈ ٹو مائنس فورٹی دیگری سنٹی گریڈ جنوری میں دیکھا جا سکتا ہے اب ہم آتے ہیں فورڈ زون کی جانب یہ وہ زون ہے جسے ہم فرٹائل زون بھی آف سینٹرل ایشہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس دو جو ہے ویلیز جو ہیں وہ ان دو دریہ کے دمیان پائی جاتی ہیں امو دریہ ان سیر دریہ جو کہ اسبکستان نوردن تارکستان اور ساؤت ویسٹرن کرگستان تک جو ہے پھیلی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہاں کا جو ٹیمپرچر ہے وہ مائنڈ ڈرائے ہے یہاں پر جو ٹیمپرچر کی رینج ہے وہ مائنس فورٹین ڈیگری سنٹی گریڈ ٹو پلس سیمن ڈیگری سنٹی گریڈ تک جاتی ہے فیف زون زون ہے سینڈل ایشیا کا اور یہاں کا موسم بھی کافی مورڈریٹ ہے ویلیز ہیں ویورز ہیں ترگستان تادکستان اسبکستان اور تکمینستان کافی یہ پورا آگے تک جو ہے ریجن ان کا اس میں ہمیں والا جو ہے موسم دیکھنے کو ملتا ہے اور لینڈ وغیرہ دیکھنے کو ملتی ہے نیازہ جو موسم ہے وہ کافی مائلڈ ڈیڈ ڈرائے ہے اور ٹیمپریچر بھی یہاں پہ کافی موڈریٹ بھی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کونکلیوجن کی جہاں تک بات کرتے ہیں اب سینڈل ایشیا کا جو لینڈسکیپ ہے جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ کافی فلٹائل ہے اور آپ پہ بہت سے چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے علاوہ اس کی اپنی ہسٹوریکل بھی امپورٹنس ہے ہسٹوریکل اس کی خاصیت ہے سینڈل ایشیا کی اور یہاں پہ آرال سے یہاں سے گزرتا ہے جو کہ سینڈل ایشیا کو ڈیوائیڈ کرتا ہے ڈو پارٹس پہ نورٹ جو ہے اس کا وہ کافی ہیوڈ ہے ٹھیک ہے اس کا یوریشن کی طرف جو ہے اس کی اند جاتا ہے پورا اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ زیادہ جو لوگ ہیں وہ اگریکلچر کے کام سے زیادہ وابستہ ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کو ایکو سسٹم ہے سپیشلی کافی سوٹیبل ہے شیپس کے لیے ہورس کے لیے جو بھی یہاں پہ ان کے پائے جاتے ہیں ان کے لیے کافی سوٹیبل انوارمنٹ ہے فور لیوینگ اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں جو ہے اگر کچھے کے اندر جو ہے گوئنگ گرینز پورٹن فروٹ ویڈیٹیبلز اور جو ہے اس لگے سیکنڈر ایمپورٹنس جو چیزیں ہمیں وہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہ کچھ کلچرل جو ہے میں نے آپ پکچرز جو ہیں پٹ کی ہیں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں اور اسے ہم اندازہ لگا سکیں کہ سینٹر ایشیا کی جو لینڈ ہے وہ کس طرح کی اس میں کیا کیا خصوصیت ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم جو باقی ریجنز یا جو باقی سوری کنٹریز کو سینٹر ایشیا کی طرف ایکٹ کرتی ہیں تو یہ کچھ پکچرز تھی سینٹر ایشیا کی جس میں آپ ڈیزرڈ ایریا بھی دیکھ سکتے ہیں کولڈ ایریا بھی آپ جو ہے ماؤنٹین ڈھکے وے برف سے بھی دیکھ سکتے ہیں جیو پولٹیکل ایپورٹنس انڈر ایشیا کی ہم سب کو پتا ہے بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ نہ صرف اسلام بلکہ اور بھی مذہب کو فولو کیا جاتا ہے جس میں پودیزم کرسٹینیٹی اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک فیزیکل ایکرٹسٹکس آف سینٹرل ایشیا امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بھی بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں بہت بہت شکتی ہے